خطیب خطیب الاسانی جناب حضرت علامہ مولانا عطاو المصطفی رزوی صاحب آپ کی خدمت میں درخواست بزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے دل پذیر خطاب سے ہماری سماعتوں کو معذور فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہی واسحابہی وبارک وسلم وسلم علیہ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن والا ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مبرکن خزب ایدینا سہر لنا اشکالنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتت من لسانی یقہو قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم دو تین مرتبہ درود السلام کے نظرانہ پیش کر لیجئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا حالي کا وصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدیا خاتم النبیین وعلا آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا شفیع المزنبین السلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا نور الافعدت والغیون حبیبہ حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے اے پہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے پہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے پہاراں نہ ہم دیاں نظارے ماشاءاللہ اتماع کافی ہے اگر 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 سارے مل کے پڑو ایک ذوق بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگچ حاضری بھی ہے اور سارے شامل ہو جاؤ گے تو یقینی طورت حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ سب مل کے ذرا ایک عواز نہ ہم پڑھنا ہے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے اے پہاراں نہ ہم دیاں نظرے نہ ہم دے بہاراں نہ ہم دیاں نظرے بعاراں نہ ہم دیاں نظرے موسیقی حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہندے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہندے اے بہاراں نہ ہندیاں نظارے نہ ہندے اے بہاراں نہ ہندیاں نظارے نہ ہندے اے بہاراں نہ ہندیاں نظارے عقائے زندگی غمان دے سمندر چھٹوب دی میری زندگی غمان دے سمندر چھٹوب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی سہارے زینتے مسندے صدارت ارون کے محفل شم محفل جگرگوشہ حضور سیدی و مرشدی و آقائی و مولائی و سانانی و استازی و شیخی حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالیٰ پرورتہِ اگوشِ بِلائیت حضور سیدی غریب نواز پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضور قبلہ اللہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب زیدہ میں تہو مشایشِ اعزام صداتِ کرام علماءِ کرام سناقہ نظرات اور اُر سے حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک خوبصورت اجدی اس نشستِ اندر تشریف فرما غیور مسلمان بھائیو حضورتو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو سید القطبہ خطیبِ پاکستان مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ اور محبوب فی اللہ حضور کی بلا پیر سید فداہ حسین شاہ صاحب مدد اللہ الاکدس عابط شیف فرمان ہے قطبِ دورہ مفسرِ قرآن عارف بللہ فنافِ اللہ فنافِ رسول فنافِ شیئر حضور سیدی زیاء العمد جسٹس پیر محمد کرم شاہ اللہ ذری رحمت اللہ تعالی علیہ عابدِ عرصِ فاقری تقریبِ سعیدیں جس تیندر قلقِ کائنات نے مینو بھی اور دوانو بھی حاضری دا موقع اور شرف عطا فرمایا پیر سید فداہ حسین شاہ صاحب نے مینو ایک گل سنائی سی حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی علیہ دبارج نو سالسا خود بھی دیکھے ہیں کہ آپ تیندر اللہ تعالیٰ نے صداتِ کرام دا عدب بڑا رکھے ہیں آپ اس معاملے اندر سرابہ عدب ساتھیں شاہ صاحب نے مینو ایک گل سنائی سی کہ حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑے گھر تشریف لے آئے حفظہ بات وچ میریاں بیٹیاں چھوٹیاں سان اس کمرے اندر جدو میریاں ننیاں بچیاں آئیاں جس کمرے وچ حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سان حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیزادیاں نو اوندیاں وچیاں نا ننیاں منیاں بچیاں نو تو حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کے کھڑے ہوکے اثرہ ہاتھ بن لے حضور زیاء العمد رحمت اللہ تعالی تشریف لے گئے شاہ صاحب فرما دنے کہ اسی اونا بچیاں نو تلاش کر دے رہے میریاں و بیٹیاں گئیاں کی تھے ایک کمرہ دیکھیا دوسرا دیکھیا تیسرا دیکھیا چوتھا دیکھیا بل آکر جس کمرے وچ سڑے بستر پہے سڑنا انہا بستریاں ہوتے میریاں بیٹیاں لیٹی آنے تے زاروں کتار رو رہے ہیں سیزادیاں رو رہے ہیں میں اٹھایا پچھیا بیٹی روندیاں کیوں کہنے لگئے ہیں بابا سڑیاں اکھاں وچ ایک خوشید آنسو لیں مسرد آنسو لیں کہ آئی تاکا جن نے سڑینل پیار کیتا ہے نا انہا صرف توارڈیاں تیاں سمجھ کے کیتا ہے توارڈیاں بیٹیاں سمجھ کے کیتا ہے لیکن اے ہستی چیڑی سڑکار اج جلوہ فرما ہوئی ہے نا انہا توارڈیاں بیٹیاں سمجھ کے نہیں عدب کیتا انہا سیدہ سہرہ پاگنیاں بیٹیاں سمجھ کے عدب کیتا ہے رضو اللہ تعالی عنہ واسلام اللہ تعالی ایک گل کہ بلا شاہ صاحب نے بڑے 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 بڈے بڑے بڑے بگا حضور خطیب الاسلام پیر شبیر حصہ شاہ صاحبضی رحمت اللہ تعالی یہ بھی شاہ صاحب میں نے سنائی سی لیکن گل بڑے شاہ صاحبنا رلیٹڈ ہیں حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ وآلہ دیکھار تشریف لیہ حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ علیہ دیکھار تشریف لیہ ایک ننی بچی بلکل جیڑی اجی پورا چال نہیں سکتی چھوٹی بچی بلکل چھوٹی بچی اور رڑ دی رڑ دی اس کمرے میں چاہ گئی تو وڈے شاہ صاحب تا اتحان حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ وآلہ نہیں سکتی نہیں سی لیکن ہور کسے سائیڈ کے توجہوں سی وے کھیا دے حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے نے ایس طریقے نہ ہاتھ بان کے کھڑے اس طرح کھڑے حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ دائے ایک طریقہ وے کھیا تشاہ صاحب ارز کردینے حضور آپ کیوں کھڑے ہو تشریف رکھو حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ دینے اکھاں وے چانسو سانے تو فرمان لگے شاہ جی امائی صاحبہ تشریف لے آئیں یہاں صاحب میں انہیں دے عدب واسطے اٹھ کے کھڑا ہوئے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدب پیدا کر دیں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدب پیدا کر دیں وہ فوقت کا مفسر قرآن بھی ہوتا ہے وہ فوقت کا عصیب صیرت نگار بھی ہوتا ہے وہ صاحبہ زیاء القرآن اور صاحبہ زیاء طبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور جب لوگ اس کی حضرت کو سلوک کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص عام نہیں یہ حسدی عام نہیں جس کے ساتھے لوگوں نے آ کر سانوے طلب مستہ کیے یہ حسدی عام نہیں اس کو لوگ حضور زیاء اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ لیکن نام نامی سے محسوس گیا 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 میری اور آپ کی فلان دی قبالی ہے کہ ہم اس ماتر علمی میں حاضر ہیں جہاں نو سال ٹکڑے کھاظر ہم نے چلنا سیکھا ہم نے بولنا سیکھا ہم نے پڑھنا سیکھا اور وقت آج بھی یاد آتا ہے تو میں تو جب بھی حاضر ہوتا ہوں مزار پورنوار پہ مجھے تو سچی بات ہے یہی لگتا ہے کہ آج بھی میرے مرشد کریم سامنے تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ او بیٹا کدھر آئے تو اپنی معروضات پیش کرتے حضور اس کام کے لیے آیا ہوں یہ مشکل ہے ذرا نظر کرم فرما دے آپ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کر دے تو میرا کام ہو جائے گا بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے تھے لوگوں کے لیے یا میری اپنی ذات کے لیے میں نے آگا سلامی اپنی تک پیش کرتے حضور زیال احمد رحمت اللہ علیہ کے ذمہ کرم پہ کیا حضور اب آپ جانے میرا وہ سنگی اور ساتھی جانے جس کی نسبت یہ کام ہے رب کعبہ کی قسم میں نے خود کام ہوتے ہوئے دیکھئے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آئے اس خیال سے آئے کہ ہم اس چوکڑ پہ جا رہے ہیں جہاں سے کرم کی خیرات بڑھتی ہیں وہ کریم لوگ ہیں کرم کی خیرات بانتے ہیں الحمدللہ تعالی حاضری ہو رہی ہے بڑی دلی مسررت ہے بڑی خوشی یا الفاظ نہیں ہے کہ ان نیک پاکستیوں کے سامنے کوچھ عرض و مروض کرنے کی سادت اصل ہو رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتفتابعونی یحبکم اللہ سبحان اللہ پہ بالکل کوئی پمندی نہیں ہے یعنی میں تو تقریح کر کے چلا جاؤں گا میں نے تو پینن وال جا کے اڑائی بجے خطاب کرنا میں تو چلا جاؤں گا تو قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ابھی ہون ہے وہ سید الخطبہ ہیں تو بار بار وہ آپ کو کہیں سیزادے ہو کر کہیں کہ بھئی آپ سبحان اللہ کہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے کہنے پہ کہہ لیں میرے کہنے پہ کہہ لیں پچھلوں کی آواز نہ آئے لیکن جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں فرنسیٹوں پہ ان کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ بولا کریں جب آ جو گئے گھر سے ایک کام کے لئے آگے تو پھر زبان کو خموش رکھتے ہیں بہتر ہے اللہ کا نام لیا جائے اللہ کا نام لیا جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس زبان کو تر گیا جائے توجہ سے بات کو سنیے گا قُلْ انکن تُمْ تُحِبُونَ اللَّا اے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیضِ ترجمان سے آپ خود اعلان فرمائے کس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَتْفَتْ تَابِعُونِي تو میری اتباہ کر گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کر گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا فرمایا یُحْبِبْكُمُ اللَّا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اب دوبارہ سنیے قُلْ انکن تُمْ تُحِبُونَ اللَّا فَتْفَتْبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّا اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے فَتْفَتْبِعُونِي میری اتباہ کر گا میری بیار بھی کر گا یُحْبِبْكُمُ اللَّا پہلے تم اللہ کے محبت تھے اب تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے یہ تمہیں انام ملے گا یہ تمہیں سمرہ ملے گا یہ پھال ملے گا میری اتباہ کرنے کا اب سمندر کے دو کنارے ہمارے سامنے ہیں ایک ہے تُحِبُونَ اللَّا اور دوسرا ہے یُحْبِبْكُمُ اللَّا یہ ایک پورا سمندر ہے اس کے دو کنارے ہیں ایک تُحِبُونَ اللَّا اور دوسرا یُحْبِبْكُمُ اللَّا ان دونوں کناروں کو کوئی ملا نہیں سلتا ان دونوں کناروں کو کوئی ملا نہیں سلتا ان دونوں کو ملانا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے وہ فتحِبِعُونی ہے ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار درمیان میں اتباعِ مصطفیٰ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے محبوب کی پیار بھی کرتا ہے میرا اللہ اس کو یہ شاد دیتا ہے پہلے وہ اللہ کا محبوب تھا اب اللہ کا محبوب بندہ بن چکا کہہ لے وہ محبوب تھا حق چار یا پیر محمد کرم شاہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ پیر سیال پیر سیال اب اس نے نعرہ لگایا اور آپ آستہ آستہ بولے کہ کہیں کوئے چکر نہ چل جائے کوئی چکر نہیں چالتا میں نعرہ لگاتا ہوں میرے مسجد کری میں ہق کو صداقت کی صدا با وازِ بلند بولے حق کو صداقت کی صدا ابھی بھی سارے نہیں بولے با وازِ بلند بولے حق کو صداقت کی صدا لجبا 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 پیر سیال پیر سیال لوگ کیا ہوا بھئی بس اتنی کام ہے جو کر لی آپ کل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یبکم اللہ جد انسان اللہ تعالیٰ دی بارگست محبوب بن جائے اللہ پیارہ بن جائے اس نے پیچھے صرف یہ تشاہ کار کرمائے اے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اتاعت اور اتباع ہوتی تبا ہے جب محبت پیدا ہو جائے دل میں جب محبت پیدا ہو جائے اور محبت کب پیدا ہوتی ہے جب محبوب کی کوئی ادا پیاری آئی ہے تو ہم تو پیار ان سے کرتے ہیں جن کی ہر ادای پیاری ہے گولیے نہ جن کی ہر ادای پیاری ہے انسان جی تو رب العالمین دا پیارہ پڑھنا جانا ہے ادھا ایک طریقہ امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان فیض ترجمان ویجو میری اللہ نے عطا فرمایا فتہ بے اونی اے مازاگ دے کاجل والے ودوہا دے چیرے والے والہلہی زلفان والے عامی امدیاں کللان والے علم نشرا دے سینے والے یا طلعہ والے گورے گوریتان والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکان دے سامنے اس بات دا اعلان کر دے ہو اگر اللہ نل پیار کرنا جاندے ہو اللہ دے پیارے بڑھنا جاندے ہو اللہ دے سالے بندے بڑھنا جاندے ہو پر گزیلتہ بندے بڑھنا جاندے ہو ودا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ایک کوئی طریقہ ارشاد فرما دیتا فرمایا فتہ بے اونی میری اتبا کر لو میری اتبا کر لو میری پیار بھی کر لو میرے قدم تے قدم رکھ کے چلو میرے نقشے قدم دیتبا کر لو آگا کی ملے گا فرمایا یحفیب کم اللہ پہلا تُسی اللہ دے محبوب سو دے اللہ تو آڈا محبوب سی ان اللہ تو آڈا محبوب بن جائے گا تُسی سارے اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ اے کائنات والے ہو اگر تُسی چاندے ہو اللہ دے پیارے بن جائیے اے نوجوانوں اگر چاندے ہو اللہ دے پیارے بن جائیے اے اسے پاک دے اندر آن والے ہو اگر چاندے آسی پھر دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں پھر دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں ایک کم کریا کر کڑا سرورے کونین کی تو پہر بھی اختیار کر سرورے کونین کی تو پہر بھی اختیار کر سرورے کونین کی سرورے کونین کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں جنگیاں جس میں ایک مثال ارز کر دینا حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی بادشاہ چھوڑ دیتی شینشاہ یہ چھوڑ دیتی وہ بادشاہ نہ لپاس اتار دیتا وہ در دی اندر خیال کیا ہے اتاریا کیوں میں انہیں بیان کرنا چاندہ بات لمبی ہو جائے گی اتاریا کیوں جس وجہ تو اتاریا سب جانت دینے جس وجہ تو اتاریا لپاس فکیرہ نہ روپ دی اندر آگئے آپ اپنے اس سلوکے نوں آپ اپنے اس پیراہن نوں اپھٹیا آپ دا پیراہن اس نوں اپنی سوئی دے نالشین دینے پہ پہ لاکھر ایک بندہ آگیا اس نے آکے وے کیا ہے لگ دیتے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی نے انہیں پچھیا جناب تسی ہوئی ہو آپ نے فرمایا میں ابراہیم بن عدمیاں انہیں آکے جناب تسام بادشاہ چھٹی ہے شینشاہ یہ چھٹی ہے وہ لباس آلا اتاریا ہے آلا او محلہ چھٹے رہے وہ سونا چھڑے آئے وہ چاندی چھٹی ہے وہ زیورات ہر شاہ پربان کر کے ان تسی اللہ اللہ کر دے ہو پہے دس سو او زندگی میں چلو تب زیادہ سی یا اس زندگی میں چلو تب زیادہ سی یا اس زندگی میں چلو تب زیادہ ہے آپ نے فرمایا او کا لطمتیت دیئے ایک کا روحانیت دیئے اگر پوچھنا میرے گولوں یہ مزا اے دے بھی زیادہ ہے اس دے اندر تو فکرات کوئی نہیں کیوں جناب بندہ اپنی مرضی اللہ دے مرضی تے قربان کر دے دا ہے پھر جو اے آندہ ہے وہ رب بھی موڑ دا کوئی نہیں مشکل آجائے کسے واسطے یا اپنے واسطے اللہ او دی کال نورات نہیں کر دا مسلمان بھائیو بے لاکھر آپ نے اپنی سوئی ہو دے اندیاں آپ نے بات انہوں پیش کرنے واسطے سوڑ دیتی دریاد اندر جدوں سوئی دریاد سپوز کی دیئے وہ کینڈ لگا جناب انتے تو اڈے کل پیراہن سین واسطے دے قدرینوں سین واسطے سوئی بھی کوئی نہیں رہا گئی آپ نے فرمایا سوئیاں بہت زیادہ نے میرے کل انہوں نے آگیا جناب ایدی پاکٹ کے تھے ہوئے ایدی جیب کے تھے ہوئے جدے اندر جزاں سوئیاں پائیاں نے وہ آپ نے فرمایا سوئیاں ساری کائناتیاں انہیں اپنے اپنے ادم دیکھو لینے ہاں اوکینڈ لگا جی کیمی ہو سکتا ہے آپ نے انہوں نے مچھلیاں نو ارشاد فرمایا جڑیاں سمندہ دے اندر نے فرمایا یہ مچھلیوں میری سوئی لیا کے پیش کر دیو اجے اے ناکینڈی دیرے وہ مچھلیاں جتنیاں ساریاں پار نکلیاں انہوں نے موہاں دے اندر سوئیاں نے سوئی بھی آم نہیں بلکہ سوئیاں بھی سونے دیاں نے سونے دیاں سوئیاں لے کے پار نکلیاں آپ نے فرمایا اے نا سوئیاں دی میں نو حاجت نہیں اے نا سوئیاں دی میں نو ضرورت نہیں کیوں میں تھے پہلے ہی سونا چھڑ کے آیا میں تھے دھیر چھڑ کے آیا میں چاندی چھڑ کے آیا میں ہیرے چھڑ کے آیا میں جبہرہ چھڑ کے آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وے چا گیا میری اصل اوریجنل سوئی جڑیے لیا کے پیش کرو مچھنیاں دی سردار سامنے آگئی اوہ نے اپنا موں پانی جو پار کڑیا اوہ نے لیا کے اوہی لوئے دی سوئی پیش کی تھی آپ نے فرمایا اوکے لیا میرے گلوں پوچھتا ساپیا جنہوں پا کرتے جیب کوئی نہیں اے دوئی سوئیاں کسوئیاں آگئیاں فرمایا تیروں آج سمجھا جائے گی دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں سرورے گونین کی تو پیر بھی اختیار کر سرورے گونین کی تو پیر بھی اختیار کر دوسری مثال پیش کر دیا جدو انسانیں سبا کر دائے انہوں میرا اللہ کمال کی عطا کر دائے اتنا بے سیدنا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مریت مصطفیٰ بی نے اور مراد مصطفیٰ بی نے پنجی لاکھ مربع میلداؤ کمرانا جدا نا سون کے کیسرو کسرہ دے محلہ بیچ زلدلہ تاری ہو جائے جڑا اکنیمی کر کے چکے تے کھولے تے انج لگ دے جو ایک چھار ویچ شیر اکھ کھول دائے پی آئے اینا چورت والا عمر اینا بھادی را پیکر عمر پر جدو سندگی تے بائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویچ گزاری اتا تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گزاری میری اللہ نے کمال کی دیتا ہے مطینہ منورادی سرزمین تے سلزلائے آجائے آپ اپنا درہ دے کھوڑا سمین اتے مار دے میں تیرے دے عطل نہیں کرتا جو تو میں عطل کرنا تیرے دے تیری مجال کی یہ تُو ہیلے جائے تیری مجال کی یہ تُو تر ترہا اٹھے تیری مجال کی یہ تیرے تے کھوڑی تاری ہو جائے سلزلائے آجائے حضرت امام فقر و دیرازی رحمت اللہ تعالی تفسیر مفادی و لغیب تفسیر کبیر دے اندر یہ روایت لے کے اکیر شاہد فرمان دے امام راضیوں نے جناتا چھے سو چھے ہجری بجوزہ لے فرمان دے اوہ بینا ہوتے آج دا سانیتا اور دا بینا چھے سو چھے ہجری تھی گالے فرمایا آج تک اس تو سباد مدینہ منوراتی سرزمین تے قدیز زنگلہ آیا ہی کوئی اکمال اللہ دیندائے ہو نانو جنا اتبا کی تھی ہوئے اور ایک پاسے نہامن دا میدان ہوئے نہامن دا میدان ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی لشکر لے کے گئے ہون پہاڑ والوں دشمن دا خوف ہوئے ادھر مدینہ منورہ ہوئے ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اتے حضرت عمر پروک رضی اللہ تعالی جمعت المبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہون اتھے سبیندین نہامن بچ کی یوری آئے اتھوں آواز دیندینے یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ والتیانکار ساریہ پہاڑ والتیانکار ساریہ پہاڑ والتیانکار یہ دروں آواز کہیے نہامن دے میدان وچے یہ رضی آواز پہنچی کے میں میں اتباہ مصطفیٰ دی پاور اتباہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے اے قدرتان تے میرے اللہ دیانے پریشانہ میرا اللہ تیندائی ہونانوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں سرور کونین کی تو پہر بھی اختیار کر ایک مثال میں عرص کر دیا اس رو پڑنا ہوئے تک رامہ دلو لیا امام لال قائرہ دلالہ پڑھی جا سکتی ہے اس رو پڑنا ہوئے اس دلغابہ پڑھی جا سکتی ہے اس رو پڑنا ہوئے طریقہ دمشق پڑھی جا سکتی ہے اس رو پڑنا ہوئے سیارو علام لبالا امام زہبی پڑھی آ جا سکتا ہے اس رو پڑنا ہوئے اندپوات علامہ ابن تیمیان پڑھی آ جا سکتا ہے وہ دا فتاوہ کبھرائی بن تیمیان دا وہ بھی پڑے آجازہ گدائے یہ روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن صحب رحمت اللہ تعالی امشور صنع حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ روایت دو طرح یا مسلمہ قذاب یا اسود انسی زیادہ کتابہ بچ میں اسود انسی دانے اس نے آپ نوپ پکڑ لیا اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ بلکل حال اور قفیت وہ اسی جو حضرت خاجہ اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہری حیات مبارکہ وچ خاجہ اویس کرنی رحمت اللہ موجود سانے لیکن بارگاہ وچ آگ کے صحابی نہیں بن سکے ایمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زہری طور مبارکہ وچ حضرت ابو اللہ بن صحب صحب ان مروف ابو مسلم خولانی رحمت اللہ بھی موجود سانے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ کے صحابی نہیں بن سکے تمہارا فرق ہے وے کہ حضرت خاجہ اویس کرنی یمن وچ رہیں دے سانے حضرت ابو اللہ بن صحب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ اے یمامہ وچ رہیں دے سانے اسود انسی نے انہوں پکڑ لے اسود انسی نے انہوں پکڑ لے بات بڑی کاملے گا ہو جس ورے پکڑے گئے اسود انسی کیونکہ نبوتہ چکا دعویٰ کی تا انہیں آکھیا بھی عاشق بندہ ہے محبے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں پتہ جنہ عشق زیادہ ہوندہ ہے انہیں امکیان زیادہ ہوندہ ہیں میدانے کربلا پہتر تانے اہمے قربان نہیں ہوئے عشق دی منزل سب تو جدہ نہ راب اکھتا نہ قراب اکھتا جتے جاوے جکا دے وے عاشق دا سارت نہ کربلا اکھتے عشق دی منزل سب تو جدہ یہ عشق ہے جو سارا کچھ کرواتے ہیں بے لاخر عبداللہ بن سعب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ وسلم پکڑے ہیں اسود انسی کچھن لگا ابو مسلم منوی گلدہ سا میں اللہ دا سچا رسول ہے ماں کے نہیں میں اللہ دا سچا رسول ہے ماں یا نہیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بلکل سائلنٹ ہو گئے بلکل خموش ہو گئے چپ ہو گئے آپ نہیں بولے انہیں پھر پوچھے آگا دس میں اللہ دا سچا رسول ہے ماں یا نہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بلکل پھر چپ پھر پوچھا ہے دس میں اللہ دا سچا رسول ہے ماں کے نہیں آپ پھر چپ انہیں قیامت تین بری پنایا ہے تین بری پوچھے میں نے ایک دفعہ بھی تو جواب نہیں دیتا ابو مسلم خولانی میں نے انہوں اور دس اکی میں نے انہوں اور دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہے نگنے آپ نے چاکری لائے تھوڑی بولے فرمایا ہاں کیوں نہیں وہ تو اللہ کے سچے رسول ہے وہ کیا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کے سچے رسول ایک گل عوضوں دی ہوئی جدو حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی اللہ تعالیٰ نہ دور خلافہ اللہ کے سچے رسول ہیں میں اپنی ورید کے انہوں تینوری پوچھے ہیں میرے ورید ایک ورید بھی بولی جب میں نے تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے تو پہلی تھا بھائی تُو بول پڑا فرمایا میں اس کے لیے کیوں نہ بولوں جس کے لیے میرا رب بھی بولے کائنات جس کی عظمت کی گواہی دے میں ان کے لیے کیوں نہ بولوں جن کے لیے چاند بھی بولے سورج بولے ستارے بولے میرے کے سرے اور پانی کے کترے جن کی عظمت کی بولے اور درخت چھوک کر جن کی بارگاہ میں سلامیں آپ کی دکھ پیش کرنے کے لیے آئے جن کی بارگاہ میں جنور دواہی دینے کے لیے آئے میں ان کے لیے کیوں نہ بولوں میں کیوں نہ بولوں ان کے لیے میں تو ان کے لیے بولوں گا جن کے لیے رب بولتا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس میں جواب دے چکے نا اسود انسی نے بڑا غصہ ہے بڑا غصہ ہے کہنے لگا کہ تینوں میں اگر دے اندر سٹن آپ نے فرمایا ہم دیوان گانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم یہ دنیا کی آگ ہے اسے گبراتے نہیں جیسے تیری مرضی ہے اسود انسی نے اپنے سارے جو تھینا اس کے کریندے ان کو آرڈر دیا کہ لکڑیا اکٹھی کرو تیل چھڑکو آگ لگاؤ جب آگ لگ گئی لکڑیا آگئی تیل چھڑکا گیا پھر آگ لگی آگ کے شلے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہر طرف ہیٹ ہے ایک ہیتت ہے ایک تپش ہے ایک گرمی کے موسم پناہ ہوا ہے جب دیکھا حضرت سیدنام مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک لمیجر کے بھی کبرائے نہیں آپ کے پیشانی پہ پسینہ نہیں آیا جب دنیا کی آگ دیکھ کر آتا بھی کیسے جو زندگی میں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے اطاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے جس کے گلے میں میرے آگا کی کھلا مگا اور محبت کا سیبر ہو دنیا کی آگ سے کیا کبرائے گا آپ بلکل نہیں کبرائے آپ نے فرمایا جیسے تیری مرضی ہے تو کارک آگے جیسے میرے رب کی مرضی ہوگی میرا رب کر لیں جیسے میرے رب کی مرضی ہوگی اب ہوا کیا حضرت سیدنام عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی آپ کو آگ کی طرف تکیلہ جانے لگا فرمایا تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اتنا تکلف نہ کرو مجھے آگ میں بھیجنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے میں خود چلا جاتا ہوں حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی آپ کی طرف چل پڑے روایات میں آتا ہے آپ جیسے گئے جتنی دیر میرے انتا نے چاہا آپ آگ میں کھارے رہے انتا نے آپ کے لیے آگ کوٹ تھنڈا بھی کر دیا اور سلامتی والا بھی بنا دی تھنڈا بھی کر دیا اللہ حضرت یا رکول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کوٹ تھنڈا بھی کیا اور سلامتی والا بھی بنا دی آگ گلزار بن گئی ان کے لیے جب آگ گلو گلزار بنی آپ جتنی دیر اللہ نے چاہا کہہ رہے پھر واپس تشریف لے آئے اسود انسی کہنے لگا کہ تجھے آگ نے چھوا تک نہیں فرمایا ہم عام لوگ نہیں ہیں ہم تو وہ ہیں جن کے گلے میں محبوب کی غلامی کا زیور ہے ہم نے تو ایک ایک لمح سنگی کا اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا ہے اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا ہے یہ رپورٹ چلتی چلتی مدینہ منورہ بھی پہنچ گئی کہ یمامہ میں ایک برندہ ہے ابو مسلم خولانی ابداللہ بن سوو نام کا اس کے ساتھ یہ کام ہوئے کہ وہ آگ میں گیا ہے آگ سے واپس آگیا ہے کافروں نے سازش کی ہے وہ ٹھیک ٹھک واپس آیا ہے ہے مسلمان کلمانگو ہے دور خلافتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے زیرت تھے دناؤ بینہ تھے آپ بڑا خیار رکھتے تھے کہ مسجد نبی شریفہ میں نیا بندہ آنے والا کون ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا آج آیا وہ کون ہے بڑا دھیان رکھتے تھے آج یہ ابو مسلم خولانی پہلی دفعہ آئے مسجد نبی شریفہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون ہے یہ پہلی دفعہ آیا نماز پڑھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافتہ چکے آپ کہتا آپ نے نماز ادا فرمائی جماعت ہوئی انہوں نے نماز پڑھی تو بعد میں پوچھا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجناب آپ کہاں سے آئے کون ہے آپ حضرت ابو مسلم خولانی فرمانے لگے کہ میں یمامہ سے آیا ہوں اور عبداللہ بن سو میرا نام ہے ابو مسلم خولانی کے نام سے لوگ مجھے جانتے ہیں جب یمامہ کا نام سنا تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑھ گئے کہ ایک خبر آئی تھی اگر سے وہ اس سے پوچھ لیں جناب عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے فرمان لگے دس عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان نہ ہوتے ایک اردار پیش کیتا گیا ہے اس طریقے نہ انہوں سزا دین دی کوشش کیتی گئی ہے اس وقت انہوں نے آگیا میرا اعلان کر انہیں اعلانیں کیتا امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیری سالتہ اعلان کیتا ہے آپ دی نے بودہ اعلان کیتا ہے داسے واقعہ ہوتے پیش آیا ہے جناب عمر مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فوری طورتے بولے جناب وہ اور کسے نہ واقعہ پیش نہیں آیا وہ پندہ دوڑے سامنے کھڑا ہے وہ میں یہاں جتنا لے واقعہ پیش آیا ہے حضرت سیدنا فروع کی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روسی نے دینہ لائیا اس نے پیار کی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے غلام ہے پھر کہنا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی فرماؤ جناب عمر کی گالے حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بندہ ساڑھی مسجد پہ جام نہیں آیا بندہ یمامہ جو آیا ہے یہ بڑا خاص بندہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ آیا ہے اے تباہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا مالا آیا ہے اے اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنی زندگی دے دین اینڈے آوٹ لیلو نہار گزارن مالا آیا ہے حضور صلی اللہ آوتے ساہی تشریف لے آوتے ساہی جناب سیدنا صدیق اپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاس سے تشریف فرما ہو گئے ایک پاس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے درمیان دے اندر حضرت ابو مسلم خلانی نو مٹھایا گیا قدی یاریں گار نوال بیندے نے قدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم بیندے نے اور انہیں دی قسمت بیندے نے پہ جڑے آگ دے اندر گئے نے پھر واپس آ گئے نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے الادہ شکر دا کیتا اللہ دی بارگاہ وی دعا کیتی اس اللہ دا شکر ہے جنہیں میں نعونی دیر تک موت عطا نہیں کیتی جنہیں چراپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ویجہ اوپندہ دکھانے دیتا جتنا رب نے ہوئی کم کیتا ہے جڑایاپنے خلیل ابراہیم دینا لگیتا اللہ حق جاتا پیر محمد کرم شاہ اکمال ملیاکہ دینا لے اتباہ دینا لے اتحاد دینا لے غلامی دینا لے نسبت دینا لے تلک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دینا لے پھر میں ہی تے کہہ رہا ہم پھر دونوں جہاں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے انتظار میں ایک کم کریا کر کڑا تُو سرورے کونین کی تُو پیر بھی اختیار کر سرورے کونین کی تُو پیر بھی اختیار کر میرا اللہ کمال اطا کر گائے میرا اللہ شانائی اطا کر گائے رب العالمین نے فرمایا بے سونے چیرے والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی سبان فیادی ترجمان میں چوئلان کر دیو غلغل کنتم تحبون اللہ فتہ بیعونی یحبب کم اللہ اے اللہ دینا لے پیار کرنا چاندے ہو اگر محبت کرنا چاندے ہو پھر ایک کوئی طریق ہے اصلاف فتہ بیعونی میری اتبا کر لو اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تواری اتباع کرانگے سانوں ملے گا کیا فرمایا یحبب کم اللہ پھر اللہ توارینا لے پیار کرنا لگ پوے گا پہلے توسی وہے پو دی اللہ توارینا محبوب تیہون اللہ توارینا محبوب بڑھ جائے گا توسی سارے اللہ دی محبوب بڑھ جائے گا جب انسان کو اللہ یہ کمال دیتا ہے پھر انسانیت کے بھی مراج ہوتی ہے اخلاق سمرتے ہیں جب اتباع ہو جائے جب اتاعت ہو جائے تو جب انسان اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی پہ قربان کر دے یہی تو شانے بلایت ہے یہی تو مقامیں بلایت ہیں کہ یہ فلی بکو ہے جنہوں نے اپنے زندگی کی ہر مرضی کو کہ آپ نے اللہ کی مرضی پہ اپنے مالک کی مرضی پہ قربان کر دیا ہے ہم کیا لینے آتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ تم گھر میں دعا ماندو تو کیا اللہ تمہاری نہیں سنتا میں نے کہا سنتا تو سنتا تو بولو تے سنتا دے سارے ہیں دیئے پرماندہ اپنے پیارے ہیں دیئے دعا دے سی بھی کرنے سنتا رب ہائیے قیومیں سنتا سارے ہیں دیئے پرماندہ اپنے پیارے ہیں دیئے ہمارا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کے بلیوں کی بارگاہ میں مناستانوں پہ حاضر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اللہ سنتا تو ہے ضروری نہیں کہ ہماری بات کو اللہ ہمارا مان بھی لے لیکن اللہ کے بلیوں کی بارگاہ میں ہم آ کر یہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے پیارے بندوں کی بارگاہ میں آگے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں ہم عرض کرنے لگے ہیں اے اللہ کے پیارے بندوں ہماری رب سنتا تو ہے مانتا نہیں ہے کیونکہ ہم رب کی کبھی مانی نہیں لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی بات کو کبھی رد نہیں کیا آپ تو ہر بات اللہ کی مانتے ہیں تو جب اللہ کی آپ مانتے ہیں تو اللہ آپ کی مانتا ہے ہمارے لئے دعا کر دیں اللہ ہم پہ کرم فرما دے اللہ ہم پہ رحمت فرما دے یہ آستان آلیہ حضور سیدنا امیر السالقین رحمت اللہ تعالیٰ اے تشنگانے علم و حکمت اے تشنگانے علم و حکمت آنے والوں انشاءاللہ خالی نہیں جاؤگے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے حالت وضو میں رہیں جب بھی رہیں آستانے پر حالت وضو میں رہیں ذکر اذکار کرتے رہیں خموشی سے آنا خموشی سے چلے جانا یہ کوئی تنائی کی بات نہیں ہوتی جب آتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ردب اللہ حسان رہا کریں یہ زبان تر رہے گی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ تو پھر ہر گواہی ہی ہمارے حق میں کیامت کے دن جائے گی انشاءاللہ چونکہ آستانوں پہ آ کر پھر انسان خائب و خاصر واپس نہیں لڑتا کرم کی برکہ برستی ہے پھر جھولیاں بارتی ہیں رحمت کی برکہ برستی ہے رحمت سے جھولیاں بارتی ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی بالخیر فرمائے علماء کرام کے علم و فضل خزوز و مرکات میں اللہ تعالی لفانی برکت نصیب فرمائے میرے حضور زیاءال امت رحمت اللہ تعالی لیہ کے گلشن کے جتنے بھی پھول ہیں اللہ تعالی سب کو صحت و افیت عطا فرمائے رکھے سایہ آت خطر کا دراز فرمائے اور میرے مرشدی حضور سیدی غریب نواز حضور قبلہ پیر محمد امین الخسنات شاہ صاحب اللہ تعالی آپ کو عمر خزری عطا فرمائے آپ کی کابش کو ہر قدم پہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو حاستوں کے حسد سے شریعوں کے شرارت سے دشمنوں کی دشمنی سے منافقوں کے نفاق سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ و ممون رکھے ہم تو دعا کرتے ہیں عباد خدا رکھے ساکھی طرح محقانہ وما علینا اللہ بلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی اللہ برکاتہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آر بہو کلم تیرے ہیں انہی کی طاعت ہے فقط مقصود سجود ورنہ بے کیف سا ہے انداز جبی سائی بھی انہی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب حضرت اردامہ مولانا عطاون مصطفیٰ رضی صاحب اب میں موسیقی